امام بخاری کے شہر میں داخل ہو گئے ہمیں درویش ہوتر کا سائن بورڈ نظر آ گیا اچھا جی ہم بخارہ فریش ہونے کے بعد بخارہ کی سیرکل یہ نکلے ہیں گر بخارہ کی پر بخارہ سے سٹارٹ لینے کا مجھے وہ یہ کہہ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے میں اس طرف جہاں گا آرک آ شہر میں داخل ہوگا ، وہ رہو کہتے ہیں گوگل میپ اس کی ہلپ لینی پڑے گی اور گوگل میپ زندہ باد سر ہم بخارہ کی مین پہلی اٹریکشن کی طرف آگے ہیں یہ ہے آرک آف بخارہ اس پر آ جاتا ہے آرائل ٹاؤن ویدین آر ٹاؤن تو یہ ایک پورا شہر ہے بخارہ شہر کے اندر اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آرک آف بخارہ اتنی ہی پرانی ہے جتنا کہ بخارہ شہر پرانا ہے اب بخارہ شہر دو ہزار سے پچیس سو سال پرانا ہے اس کا جو مین گیٹ جس کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ آپ کو نیا فیل ہوتا ہے اور یہ تقریباً اٹھارویں صدی میں نادر شاہ نے یہ والا بنایا تھا پانچویں صدی سے انیس سو بیس تک کا تو یہ کنفرم ہے کہ یہ والا امیر کی جو ہے بخارہ کا امیر تھا اس کی یہ افیشل ریزڈنس رہی ہے آر کا بخارہ کی ٹکٹ ٹوئنٹی تھاؤزنڈ سوم تو میں یہاں سے یہ ٹکٹ لے رہا ہوں اس کے چلے جی ٹکٹ ہم نے لے دی اور اب ہم رائل ٹاؤن ویڈین اٹھاون اس کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں اس کو پہلے یہاں پہ تنچ کرنا سکین کرنا ہوگا اس وقت ہے ٹکٹ لاب پس آ جائے گی چلے انٹر ہوتے ہی یہ پہلے ایک نظر آ رہی ہے بیلڈنگ اور اس میں جو خاص طور پر اس کے جو پانچ پلر ہیں اور یہ ہے جامعہ مسجد جامعہ مسجد جو کہ سولہ سو اسی سے سترہ سو دو تک ہوئی تھی اس کا میوزیم بھی اسی کے ساتھ ہی ہے کچھ فن پا رہے ہیں موسیقی 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 Sir- who is this character? Nasruddin Khoja Mouldra ?! Mouldra جی میں اینٹر ہوجاتا تو میکنے دیکھا تھا وہ ایک ڈانکی کے اوپر وہ بچے ہوجی تھے اس کے اوپر ہم امزرد جائیں گے یہ تھا جمہا disproportionately کہیں سا دا کامپلیکس آف کش بیگی یہ مہمان کھانے کے لحاظ سے تھا امبیسیز وغیرہ جس طرح کہتی ہیں کہ دوسرے ممالک سے جو لوگ آتے تھے ان کو بھی یہاں پہ کیا جاتا تھا اور ایک امپارٹنٹ رول ہے شاگیرد پاشا وہ بھی ادھر ہی بھی رہتے تھے یہ تھی کہ یہاں پہ بخارہ کے جتنے بھی کوئی امیر بنتے تھے نا تو ان کی تاج پوشی یہاں پہ ہوتی تھی تو جیسے ہی وہ تاج پوشی کے لیے یہ جا جا مقصود ہو گئی تو ابھی بھی ٹورس پوائنٹ کے لیے انہوں نے ایک یہاں پہ تاج اور اس کا بندوست کیا ہوا ہے جہاں پہ آپ اپنی پکچر لے سکتے ہیں تخت کرسی کوئی تخت کے طور پہ بھی ہے تھرون حال کے بعد ہم آئے ہیں گریٹنگ کوٹ یارٹ میں گریٹنگ کوٹ یارٹ جو ہے نا یہ ہے کہ جہاں پہ جو بھی رولر ہوتے تھے نا بخارہ کے ان کو گریٹ کیا جاتا تھا پریویس لی اس کا جو رستہ ہے وہ تھرون حال یا کورونیشن حال وہاں سے آتا تھا اور بعد میں اس کو جو کہ جو بھی بندہ آئے گا اس کو جھکے آنا پڑتا کب آرک آف بخارہ کے اندر ٹوٹل آٹھ ایگزیبیشن ہیں جس میں سے جو ایک جمعہ ماسک والی تھی جولوی والی تھی ابھی ہم ایگزیبیشن آف ہسٹری میں آئے ہیں یہ جگہ جو امیر آف بخارہ ان کے سٹیبل تھا یہ یہاں پہ ہارسز ہو گیا رہا اور یہ اتنے جگہ میں ایک وقت میں پندرہ سے دیس جو ہے نا گوڑے وہ یہاں پہ باندھتے تھے جس کو ہم ریڑی کہہ سکتے ہیں یا ٹانگا کہہ سکتے ہیں یہ بھی یہاں پہ ہے اچھا یہ آر کا بخارہ کے ساتھ ایک بہت بڑا ہب ہے سائیکلنگ کا مجموعہ ہے جس میں سے ایک تو یہ جو سینٹر میں آپ کو نظر آ رہا ہے منار کلیان منار یہ بارویں صدی اس وی میں بنایا گیا تھا اور اس منار کی سب سے خاص بات یہ ہے ایک تو یہ کہ اپنے وقت میں یہ سب سے اونچا منار تھا یہاں پہ اور نمبر دو یہ کبھی بھی ریسٹور نہیں ہوا یہ اریجنل پوزیشن میں ابھی تک بھی ہمارے پاس یہ موجود ہے دوسرا یہ کلیان مسجد یہ اس کے چار سو سال بعد بنی تھی سولویں صدی اس وی میں اور تیسرا جو ان کے پیچھے ہے وہ ہے میرے عرب مدرسہ اس طرح کہا تھا کہ مسجد کلیان پر اس طرح اس کے ساتھ یہ کلیان منار اور یہ تیسری طرف سامنے ابھی ہم مسجد کے اندر جس جا کے موسیقی 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 میرے عرب مدرسہ اور اس کا بھی ورک جو ہے ٹائل ورک اس کو 500 ایرز تو ہو چکے ہیں یہاں پہ شاید کچھل کے اسٹرکشن بھی ہے دیکھتے ہیں میرے عرب یہاں پہ انگلیش میں بھی لکھا پندہ سو تیس سے پندہ سو چھتیس کے دوران میں تھا یہ پہلا اسلام علیکم ویڈیو ناٹ آلاؤڈ اوکی تو یہاں پہ ویڈیو آلاؤڈ نہیں تھی تو اس لئے میں اپنے کیمرے کو بند کر رہا ہوں کلیان سے ہم جا رہے ہیں اولوگ بیک مدرسہ اور عبدالعزیز کا مدرسہ پرانے شہر میں گمرے ہیں بارویں تیرویں صدی ایسویں میں کیونکہ یہ جو امارتیں ہم کچھ دیکھ رہے ہیں آرکیٹیکچر دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ بھی جتنا بھی ہے وہ سارے کا سارا ایسے ہی ہے مطلب اس کا کوئی اصلحہ سے نہیں ہے محلہ ہے یہ لیکن یہ بالکل اسی طریقے سے ہی ہے اچھا جی ہم مدرسوں کے شہر میں اس وقت یہ بھی ایک مدرسہ ہے میر سید کمول اور ہم جا رہے ہیں علوگ بیگ اور عبدالعزیزاد مدرسہ کی طرف کیونکہ ہم نے سامنے ہیں یہ ہم آئے ہیں علوگ بیگ مدرسہ علوگ بیگ جو تھا نا یہ تمور کا گرینڈ سن تھا اس نے یہ چودہ سو سترہ میں یہ والا مدرسہ بنایا اور جب یہ والا مدرسہ بنا تو اس نے بہت زیادہ نقوش چھوڑے جو باقی اس کے بعد جتنے بھی مدرسے یا جتنی بھی امارتیں بنی ہیں نا سینٹرل ایشیا میں اس کے اوپر یہ علوگ بیگ مدرسے کے گہرے نقوش ہیں یہ دکھا رہی ہیں مجھے کچھ میں ان کو بعد میں دیکھوں گا ویسین سے پتا کرتے ہیں یہ ہوں مچ ڈالرز سوم ہندرد تھاؤزن سوم ہندرد تھاؤزن سوم یہ مینس ٹین ڈالرز اور یہ جو تھا علوگ بیگ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو اسٹرانومی آرٹ اور سائنس سے بہت زیادہ شغف تھا اور اسی وجہ سے اس نے جو ہے نا دو مدرسے اور ایک ابزرویٹری بھی بنائی ازباکستان میں اور یہ تھا علوگ بیگ جو سیونٹینت سینچری میں بنا عبدالعزیز عبدالعزیز مدرسہ اور عبدالعزیز مدرسہ جو ہے نا اس نے اس مدرسے کو ہر لحاظ سے آؤٹ کلاس کر دیا عبدالعزیز مدرسے کی جو سب سے خاص بات ہے نا وہ میں آپ کو اس علوگ بیگ مدرسے سے نکلتا ہوئی جسٹ اس کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کہ یہ مدرسہ ریسٹیور نہیں ہوا اس کی ہر چیز اوریجنل ہے جس طرح ہم سمرکند میں مدرسے دیکھیں گے نا وہ ان سے بہت بڑے ہوں گے لیکن تاریخی لحاظ سے ان کی حمیت اس وجہ سے ہے کہ یہ دونوں مدرسے کو بہت بڑے نہیں ہیں لیکن ان کا ایک ایمپیکٹ آتا ہے کہ بعد میں جتنے مدرسے وغیرہ آئے تھے میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں میرا نام ماریا میں آپ کا نام کی ہے میرا نام محمد راشد ہے یہ تو بڑے اچھے طریقے سے اردو بول ہوتی ہے آپ کو بھی اردو آتی ہے میرا نام ہے باندارا چلے بھی بائی بائی ٹھیکٹ چاہی جہے اب ہم جو مین اس کا سیٹی سینٹر ہے اس کی طرف جا رہے ہیں لہو ہائس یہاں بھی ہم پڑھنے کی کوشش کریں کیا لکھا ہوگا ہے ٹیلریک پھر شون چلتے 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 یہ تھا اولوگ بیک کا کاروان سریب اس نے بنائیا تھا ظاہر یہ بھی پندروی صدی کے اندر ہی ہوگا اس کے دیکھتے ہوئے اب موگو کی اتر ماسک کی طرف جو میرا خیالک ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے کہ یہ تھی موگو کی اتر ماسک یہ سینٹرل ایشیا کی سب سے قدیم مسجد ہے جو قطیبہ بن مسلم نے اس کو بنایا تھا اس کے دور میں بنی تھی 712 اسویو میں اور کچھ روایات کے مطابق یہ آٹھویں نہیں نومی اسوی صدی اسویو میں یہ والی بنی ہے اور اس کو سب سے پرانی مسجد ہونے کا کہا جاتا ہے پھر 1930 میں کچھ یہاں پہ ایگزیکویشن ہوئی تھی جو میں نے آپ کو شروع میں تھوڑی دیر پہلے دکھائی تھی یہ دوبارہ سے بھی میں دکھا دوں گا تو اس سے پتا چلا کہ یہاں پہ ایک کوئی چوتھی یا پانچویں صدی اسوی کا زورورستین ٹیمپل اس کے نیچے تھا اچھا جو ہمارا سیٹی سینٹر تھا آج کا اور سب سے بہتر جگہ تھی اس کو آج بھی ہم نے اینڈے پہ رکھا اور آج تو جب ہم اس جگہ پہ پہنچے ہیں تو ایکچولی ہماری تھکاوٹ جو ہے نا وہ اتر رہی ہے میں جی آپ کے ساتھ بھی یہ شیئر کرتا ہوں موسیقی ہمارا تقریباً آخری ایک آدھ ہے یہ بخارہ کے اندر یہ اس وقت میں کھڑا ہوں ککل داش مدرسہ کے سامنے یہ ککل داش مدرسہ جو ہے یہ بخارہ کا سب سے بڑا مدرسہ ہے ابھی تو یہ بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ اوپن بھی ہے ہوگا کہ نہیں ہاں دی اوپن تو ہے یہ بڑا اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اس چیز سے ایک آئیڈیا ضرور ہوتا ہے کہ جب کسی قوم کے اوپر ارو جاتا ہے تو وہ تعلیم بھی ہے اسلام علیکم کے طرف جاتی ہے تو جب یہ اس کے اوپر ارو جایا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ اس پورے ایریا میں ہمیں مدرسے ہی مدرسے نظر آتے ہیں مدرسہ مین سکول میں ارکین بھائی کے ساتھ ہوں اور یہ اپنا آرٹ ورک بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے یہ نکڑی کا کام اس کے اوپر کرتے ہیں آپ بتائیں یہ ہے کہ نظر آارک اسماعیل سامانید چھوڑ مینار خجہ نصری دین اس میر آراؤ چشمائیو منارت کھلان وہ بخارہ اس وبخت وکلص تھم ہم جارے کرتے ہیں اور یہ ساری جگہ تاکریıyے آپ بتائیں 世界 اور جitterی میں اس اور چھوڑی منار کیوں نے ہم نے نہیں دیکھا، چھوڑا میں باقی ہم نے ساری منار دیوان مدرسہ بڑے آئی کیچنگ لگ رہے تھے فرینکلی سپیکنگ اس وقت میرے ذہن میں دیوان نادر کا نہیں آ رہا مجھے یہ پتہ ہے کہ ککل داش اور دیوان نادر بلکل قریب ہیں دیوان نادر کا کس نے بنایا تھا اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے اچھا تو دوستو ہمارا آج کا بخارہ کا دن تو اختیار ہوا ہم ڈینر کرنے کی تیاری کرنے لیکن ایک چیز جو ایک بڑا مشہور کردار بخارہ کے لحاظ سے ہے اس کی آپ سے ملاقات کروانی تھی وہ ملاقات رہ گئی اور اس کو میرا خیال سے ہر بندہ جانتا ہے یہ میرے پیچھے جہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے یہ یہ ہے جی ملا نصر الدین ملا نصیر الدین بھی کہتے ہیں ملا ناصر الدین بھی کہتے ہیں اور ان کی بے شمار سٹوریز جو ہے نا وہ ہمارے ہمیں سنائی جاتی ہیں بڑے فنی موڈ میں ہوتی ہیں وہ بڑی بے وکوفی کی باتیں کرتے تھے لیکن ان کی جو باتیں ہوتی تھی وہ بہت گہری ہوتی تھی ہلو ویلکم تو بخارہ ہلو ویلکم تو بے شکریہ ہلو ویلکم تو بے شکریہ بہت دیو اور بھرت بہت بہتام